بہرہ اوکیانوس میں لا پتہ ہونے والی آبدوز کا ملبا مل گیا ہے مگر اس میں مجود انسان کہاں گے کیا کسی سمندری محلوب نے ان پر حملہ کیا امریکی اور پوری حکام نے اس حوالے سے کیا بیانات جاری کیے ہیں کیا شہزادہ دعود اور ان کے بیٹے دیگر افراس میت موت کے موں میں چلے گئے ہیں آج ہم آپ کو بہرہ اوکیانوس میں لا پتہ ہونے والی آبدوز سے متعلق تازہ ترین حبروں سے اگاہی دیں گے لہٰذا اس کی امتی اور ملوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آہر تک ضرور دیکھئے گا میں ہوں آپ کا بائیس کندر آیاز محمود چیما اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیک اینڈ ریال اکسپور آئیے جل کر موضوع کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں پیارے ساتھیوں آپ دوز کے لا پتہ ہونے سے متعلق انتہائی اہم حبر سامنے آ چکی ہے زیر سمندر ملنے والے شواہت نے سب کو حیران کر کے رکھ دیا ہے 36 گینڈے سے زائد گزر جانے پر ماہرین نے بتایا کہ اس وقت تک آپ دوز میں مجود اکسیجن ہتم ہو چکی ہوگی اور اب کسی بھی شخص کے زندہ بات جانے کی توقع نہیں کی جا سکتی یعنی آپ دوز میں مجود تمام افراد لکمائے اجل بن گئے لیکن سوال اپنی جگہ قائم ہے کہ آہر پانچ افراد کہاں گے آپ دوز کا ملبا ٹائٹان جہاز کے ملبے سے سوڑا سو فٹ دور ملا ایک ایسے علاقے میں ہے جہاں پہلے سے ٹائٹانک کا کوئی ملبا مجود نہیں ہے جبکہ جو ملبا ملا ہے وہ آپ دوز کے پچھلے حصے کا ہے جبکہ وہ حصہ جس میں لوگ مجود تھے ابھی تک نہیں مل سکا لیکن ملبا تصدیق کرتا ہے کہ آپ دوز کے ساتھ کچھ برا ہو چکا ہے آپ دوز کی مالک کمپنی اوشین گیٹ نے کہا ہے کہ ممکنا طور پر زیرے آپ دباؤ کے طور پر آپ دوز پھٹ گئی ہوگی ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر مزید ملبا ملا تو میرے لئے توجب کی بات نہیں ہوگی کیونکہ پروٹوکول میں تھا کہ رابطہ منقطع ہونے پر پائلٹ آپ دوز کو نیچے تک لے کر جائے گا امریکی کوسٹ گارڈ کے کیپٹن جینی فیڈک نے گزیتہ روز بیان دیا کہ کبھی کبھی آپ ایسی پوزیشن میں ہوتے ہیں جہاں آپ کو ساتھ فیصلے کرنے پڑتے ہیں لیکن ابھی تک ہم اس طرف نہیں پہنچے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک ریسکیو مشن ہے اسے سو فیصد مکمل کیا جائے گا اس پریشن میں گینڈا کی فضائیہ کوسٹ گارڈ کے بحری جہازوں اور پہلی گارڈ نے حصہ لیا منگل کو ریسکیو ورکرز کو سگنا بھی رے لیکن یہ ابھی تک ملوم نہیں ہو سکا کہ یہ کس چیز کی آوازیں تھیں امریکی بحریہ کے پروفیسر بیل منسن نے کہا ہے کہ عام طور پر پانچ میں تک اکسیجن نہ ملنے پر انسان بھی ہوش ہو جاتا ہے اور دس منٹ یا اس سے زیادہ اکسیجن نہ ملنے پر انسان کی موت واقعہ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایک مشکل صورتحال ہے اتوار کو ٹائٹن آبدوز کا رابطہ بحری جہاز پولر پینٹ سے سفر شروع کرنے سے ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کے بعد منکتا ہوا تھا ٹائٹانک کا ملوہ کینڈا کے قریب سینٹ جانز نیو فانڈیشن لینڈ سے تقریباً چار سو میل زیر سمندر موجود تھا ٹائٹن آبدوز میں اس کے پیلٹ سی ای اوز میں تین افراد جن میں دو پاکستانی برطانوی بھی موجود تھے اس میں ہم کا فیکس کرایا ڈھائی لاکھ ڈالر ہے وشین گیٹ نامی ادارہ سیاہوں کو سمندر کی تہہ میں ٹائٹانک کے ملوے کا نظارہ کرنے کے لیے لے جاتا ہے ناظرین گرامی تازہ اطلاعات یہ ہیں کہ چند روز قبل بحر اوکیانوس میں لا پتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش کا کام چوتھے روز بھی جاری ہے اور آبدوز کی تلاش کے دوران ٹائٹانک کے قریب زیر سمندر ملوہ آپ ملا ہے ماہری نے حدشہ ظاہر کیا ہے کہ ممکن ہے کہ ٹائٹان نامی آبدوز سمندری پانی کا پریشر برداشت نہ کر سکی اور پھٹ گئی اور دریاحت ہونے والا ملوہ اسی آبدوز کا ہو جو سیاہوں کو ٹائٹانک دکھانے کے لیے زیر سمندر لے گئی تھی فیلحال حتمی طور پر اس بارے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا اس پیش رخت کے ساتھ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ ٹائٹانک کے اردگیر سمندری فرش پر ہر قسم کے ملبے سے بھرا پڑا ہے امریکی کوسٹ گارڈ کے تحمینا کے مطابق ٹائٹان آبدوز میں سواب پانٹ مسافروں کو دستیاب اکسیجن کی سپلائی گزشتہ روز پاکستانی وقت کے مطابق سپیہت چار بجھ کر اٹھارہ منٹ پر ہتم ہو چکی ہوگی یعنی کل سے آج تک سواب مسافر اکسیجن کے بغیر ہیں اور ممکن ہی نہیں کہ اتنے گھنٹے انسان بغیر اکسیجن کے زندہ رہ سکے لا پتہ ہونے والی آبدوز کو تلاش کرنے والے عملے کا کہنا ہے کہ اس کی آوازوں کے سگنل کافی جگہ پر سنیں گے آبدوز کو تلاش کرنے والے عملے نے ہر تیس سینکڑ کے بعد آوازیں سنیں آبدوز کو تلاش کرنے کے لیے مزید علات کا استعمال کیا گیا اس وقت بھی آوازیں سنیں گئیں امریکی حکام کے مطابق چاہ دن پہلے لا پتہ ہونے والی آبدوز کی تلاش کرنے کے لیے مزید جہاز اور کشتیاں مگوائی جا رہی ہیں ناظرین اگرامی آپ کو بتاتے چلیں کہ اوشین گیٹ آبدوز سطح سمندر پر چلنے والے بحری جہاز پولر پرنس سے ہما وقت رابطے میں رہتی ہے پولر پرنس سے آبدوز کا رابطہ ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ کے بعد ٹوٹا ٹائٹن کو اسی جہاز سے کنٹرول کیا جاتا ہے پولر پرنس ٹائٹن کے درمیان رابطے کو سانس کی دوری سے تبیر کیا جا سکتا ہے ٹائٹن ایک ایسی کشتی ہے جو 1912 میں بہرہ اوکیانوس میں برف کے تودے سے ٹکرا کا ڈوب جانے والے ٹائٹانک کی باقیات تک ایڈونچر کا شوق رکھنے والے سیاہوں کو لے کر جاتی ہے ٹائٹانک جہاز ڈوبا نہیں تھا بلکہ اس کے مالکہ تکبر گھر کے آب ہوا تھا ٹائٹانک پہلے سفر پر وانہ ہوا اس کے مالک نے کہا تھا کہ میں نے ایسا مضبوط شپ بنایا ہے کہ اسے خدا بھی نہیں ڈبو سکتا اور پھر یہ جہاز کسی پہاڑ سے نہیں صرف برف کے تودے سے ٹکرایا اور دو لہت ہو گیا آج یہ جہاز سمندر میں جائے عبرت بنا ہوا ہے کچھ لوگ شداد کی جنت دیکھنے جاتے ہیں اور کچھ ٹائٹانک کا منبعہ دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے ٹائٹانک آپ دو استیار کی گئی تھی اس کی لمبائی اکی فٹ اس کا ٹکٹ ڈھائی لاکھ ڈالر یعنی پاکستانی ساڑھے سات کروڑ رپے ہے ساحل سے ٹائٹانک تک پہنچنے کے لیے تین گھنٹے سے زیادہ نہیں لگتے وہاں سیاہ ڈیڑھ یا دو گھنٹے ٹھہرتے ہیں تصویریں لیتے ہیں پانی کے نمونے حاصل کرتے ہیں اور آپ دو سے اتر کا ٹائٹانک کے منبعے کو چھو بھی لیتے ہیں اور پھر واپسی کا سفر شروع کر دیتے ہیں ٹائٹان اپنی نویت کی واحد آپ دوز ہے یہ توار 18 جون کو پانچ وزٹر کو لے کر روانہ ہوئی ان میں سے پاکستان سے تلق رکھنے والے 48 سال کے شہزادہ دعود اپنے 19 سال کے بیٹے سلمان دعود کے ساتھ موجود ہیں آپ دوز میں ہمیش ہارڈنگ اور پاول ہینڈری اس کلپ کے رکن ہیں جو بین الاقوامی سائنسی اجادات پر کام کرتا ہے اس تفریحی میں ہم کا آغاز کرنے والی کمپنی اشین گیٹ کے چیف اگزیکٹیف سٹوکن رش بھی پانچ مسافروں میں شامل ہیں دوستو آپ دوز سے رابطہ مگتا ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع کر دی گئی اس میں 96 گھنٹے تک کے لیے اکسیجن موجود تھی امریکہ اور کینیڈا کے بحری جہاز آپ دوز کو مل کر تلاش کرتے رہے بہرہ اوکیانوس سے لا پتہ ہونے والی اس آپ دوز کو کھوجنے کے لیے بیس ہزار مربع کلومیٹر کا ایریا چھان مارا گیا مگر چند سال قبر ملیشیا کے سمندر میں گر کر غائب ہو جانے والے ہوائی جہاز کی طرح اس آپ دوز کا بھی کوئی سراغ نہیں مل سکا ایک اور اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ بہرہ اوکیانوس میں ہی برمودہ ٹرائی انگل جہاں دجال قید ہے اس کے اوپر سے اور قریب سے گزر جانے والے جہاز پور اثرار حاصلات کا شکار ہو چکے ہیں اس ٹرائی انگل کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے مہم جوئی پر جو بھی گیا پھر واپس نہ آ سکا بلکہ اسی طرح ٹائٹان کے ساتھ کیا ہوا ابھی تک واضح نہیں ہو سکا ٹائٹانک سمندر کی تہہ میں زہموں سے چور پڑا ہے اور ٹکراتے ہوئے اس جگہ سے پندرہ سو کلومیٹر دور چلا گیا جہاں پر ٹکرا کے دوبا تھا اور اس کے ساتھ پندرہ سو افراد بھی دھوب گئے جن کی لاشیں کبھی نہ مل سکیں کیا ان کی ہوئے سمندر میں بھٹکتی ہوں گی کیا یہ ممکن ہے کہ یہ کسی ماورائی طاقت کی کارستانی ہو ان سوالات کے جوابات تاہال نہیں مل سکے لا پتہ آپ دوست سے متعلق کئی امکانات بلکہ حدشات کا ظہار کیا جا رہا ہے اس آپ دوست کی تلاش میں دنیا سر جوڑے بیٹھی ہے کیونکہ آپ دوست سے کہیں زیادہ اس کے سواروں کی زندگیوں کا سوال ہے آپ دوست غائب ہو جاتی تو اس کے مالک کے سوا کسی کو کوئی پرواہ نہ ہوتی مگر مسافروں کی سلامتی کے لیے ہر ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا ہے کئی آنکھیں اشک بار ہیں بڑی طاقتیں اپنے وسائل جھونک رہی ہیں اور سارے وسائل بھروے کار لائے جا رہے ہیں کاش ایسے ہی وسائل بھروے کار لائے کر انسانی سمگلنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے اور غیر قانونی طریقے سے یورپ مالک لے جانے والے درندوں کو پکڑا جائے تاکہ یونان کشتی حادثے جیسا کوئی اور حادثہ پیش ہی نہ آئے اس قیمتی ویڈیو کے بارے میں آپ دوستوں کی کیا رائے ہے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بٹائیے گا برمودہ ٹرائنگل اور دجال کی حقیقت دیکھنے کے لیے ہمارے چینل فیک اینڈ لیل اکسپوز کے ساتھ رہیں انشاءاللہ کچھ دنوں تک دجال کے بارے اور برمودہ ٹرائنگل کے بارے اگاہی اسی چینل فیک اینڈ لیل اکسپوز پر اپلوڈ کر دی جائے گی ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اپنے دوستوں کا اپنے پیاروں کا بہت حیار رکھیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین یا رب العالمین